آج دیش پہلا بیر بال دیوست منا رہا ہے جس دن کو جس بلیدان کو ہم پیڑیوں سے یاد کرتے آئے ہیں آج ایک راست کے روپ میں اسے ایک جھوٹ نمن کرنے کے لیے ایک نئی شروعات ہوئی ہے سہیدی سبتہ اور یہ ویر بال دیوست ہماری سیکھ پرمپنا کے لیے بھالوں سے بھڑا جرور ہے لیکن اسے آکاس جیسی انمت پریڑنائے بھی جڑی ہے بیر بال دیوست ہمیں یاد دلائے گا کم آئیو مائنے نہیں رکھتی بیر بال دیوست ہمیں یاد دلائے گا کہ دس گروہوں کا یوگدان کیا ہے دیش کے سوابیمان کے لیے سکھ پرمپنا کا بلیدان کیا ہے بیر بال دیوست ہمیں بتائے گا کہ بھارت کیا ہے بھارت کی پہچان کیا ہے ہر سال بیر بال دیوست کا یہ پنی اوثر ہمیں اپنے عطیت کو پہچاننے اور آنے والے بھوش کا نرمان کرنے کی پریرنہ دے گا بھارت کی یوہ پیڑی کا سامرت کیا ہے بھارت کی یوہ پیڑی نے کیسے عطیت میں دیش کی رکشہ کی ہے مانو تا کہ کتنے گور پرگھور اندکاروں سے ہماری یوہ پیڑی نے بھارت کو باہر نکالا ہے بیر بال دیوست آنے والے دشکوں اور صدیوں کے لیے یہ ادھگوش کرے گا میں آج اس اوثر پر بیر صاحب جادوں کے چرنوں میں نمن کرتے ہوئے انہیں کتگی سدھانج لے ارپیٹ کرتا ہوں اسے میں اپنی سرکار کا صحبہ کی مانتا ہوں کہ اسے آج چھپیٹ دسمبر کے دین کو بیر بال دیوست کے طور پر گوشت کرنے کا موقع ملا میں پیٹا دسمیز گرو گووین سی جی اور سبھی گروہوں کے چرنوں میں بھی بھکتی بھاو سے پرنام کرتا ہوں میں ماتر شکتی کی پرتیق ماتا گوجری کے چرنوں میں بھی اپنا شیج جکھاتا ہوں ساتھیوں وشو کا ہزاروں ورسوں کا اتحاس کرتا کے ایک سے ایک خوپناک ادھیائیوں سے بھرا ہے اتحاس سے لے کر کیوندیو تک ہر کور چہرے کے سامنے مہا نائکوں اور مہا نائکاؤں کے بھی ایک سے ایک مہا چریتر رہے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ چمکور اور سرہند کے یوتبے جو کچھ ہوا وہ بھوٹوں نہ بھوشت دی تھا یہ اتیت ہزاروں ورس پرانا نہیں ہے کہ سمیہ کے پہیوں نے اس کی ریکھاؤں کو دھنزرا کر دیا یہ سب کچھ اسی دیش کی مٹی پر کیول تین سبھی پہلے ہوا ایک اور دھار میں کٹرتا اور اس کٹرتا میں اندھی اتنی بڑی بھوگل سلطنت دوسری اور گیاں اور تپسیاں میں تپے ہوئے ہمارے گرو بھارت کے پراشین مانویہ ملیوں کو جینے والی پرمپرہ ایک اور نیڈر کھڑے گرو کے ویر ساہب جا دے یہ ویر ساہب جا دے کسی دھم کی سے ڈرے نہیں کسی کے سامنے جھکے نہیں جورہ ورشی ساہب اور پھتے سی ساہب دونوں کو دیوار میں جندہ چھنوا دیا گیا ایک اور نسنسنہ نے اپنی سبھی سمائے توڑ دی تو دوسری اور تھائریہ شاہریہ پراکن کے بھی سبھی پرتیمان ٹوٹ گئے ساہب جا دا اجید سیگھ اور ساہب جا دا ججارتی نے بھی بہدوری کی وہ مثال قائم کی جو صدیوں کو پرینہ دے رہی ہے بھائی اور بہنوں جس دیت کی وراثت ایسی ہو جس کا اتحاس ایسا ہو اس میں سواہبابی کرپ سے سواہب ایمان اور آتم و بشواس کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا چاہیے لیکن دربھاگی سے ہمیں اتحاس کے نام پر وہ گڑے ہوئے نیرےٹیو بتائے اور پڑھائے جاتے رہے جن سے ہمارے بھیتر ہین بھاؤنا پیدا ہو باوجود اس کے ہمارے سماج نے ہماری پرمپراؤں نے ان گورو گاتھاؤں کو جیونت رکھا ساتھیوں اگر ہمیں بھارت کو بھوش میں سفلتا کے سکھروں تک لے جانا ہے تو ہمیں اتیت کے سنکوچیت نجریوں سے بھی آجاد ہونا پڑے گا اس لیے آجادی کے امرتکان میں دیش نے گولامی کی مانسکتہ کے مکتی کا پران پھونکا ہے بیر باز دیوس دیش کے ان پنچ پرانوں کے لیے پران بھائیو کی طرح ہے ساتھیوں اتنی کم عمر میں ساب جادوں کے اس بلیدان میں ہمارے لیے ایک اور بڑا اپدیش چھپا ہوا ہے آپ اس دور کی کلپنا کریے اور انجیب کے آتن کے خلاب بھارت کو بدلنے کے اس کے منصوبہ کے خلاب گروہ گووین سی جی پہاڑ کی طرح کھڑے تھے لیکن جو راورچین صاحب اور پتیشی صاحب جیسے کم عمر کے بالکوں سے آورنگ جیب اور اس کے سلطنت کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی دن درزو اس بالکوں کو دیوار میں جندہ چنوانے جیسی درین کی کیوں کی گئی وہ اس لیے کیوں کی آورنگ جیب اور اس کے لوگ گروہ گووین سی کے بچوں کا دھرم تلوار کے دم پر بدلنا چاہتے تھے جس سمائج میں جس راست میں اس کی نئی پیڑی جو اور جلم کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اس کا آتن وشواس اور بھوش اپنے آت مر جاتا ہے لیکن بھارت وہ بیٹے وہ بیر بھارت موت سے بھی نہیں گبرائے وہ دیوار میں جندہ چن گئے لیکن انہوں نے ان آتتائی منصوبوں کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا یہی کسی بھی راست کے سمرت ہوتا ہے یوان اپنے ساہت سے سمائے کی دھارا کو ہمیشہ کے لئے مور دیتا ہے اسی سنکل پرشکت کے ساتھ آج بھارت کی یوان پیڑی بھی دیج کو نئی اُچائی پر لے جانے کے لئے نکل پڑی ہے اور اس لئے اب چھبیس دسمبر کو ویر بال دیوست کی بھومی کا اور بھی اہم ہو گئی ہے ساتھیوں سکھ گرو پرمپرہ کیول آستہ اور آدھیاتم کی پرمپرہ نہیں ہے یہ کہ پہلے پنچ پیاروں میں ایک اُس دھرتی سے بھی تھا دوارکہ سے گجرات سے جہاں مجھے جنم لینے کا صحبہ ملا ہے بھکتی سے بڑا بیچار بیچار سے بڑا راشتر راشتر پرثم کا یہ منتر گرو گووین سین جی کا پرنہ لے رہی ہے بھارت کی بھاوی پیڑی کے لیے پرنہ کا ہر سوت اسی دھرتی پر ہے کہاں جاتا ہے کہ ہمارے دیش بھارت کا نام جس بالک بھارت کے نام پر پڑا وہ سی ہوں اور دانگ دونوں تک سوہار کر کے تھکتے نہیں تھے ہم آج بھی دھرم اور بھکتی کی بات کرتے ہیں تو بھکت راج پرحلات کو یاد کرتے ہیں ہم دیر اور ویویق کی بات کرتے ہیں تو بالک ضرور کا ادھان دیتے ہیں ہم مرتیو کے دیوتا یمراج کو بھی اپنے تب سے پربھاویت کر لینے والے نچی کیتہ کو بھی نمن کرتے ہیں جس نیتوی نچی کیتہ نے بالک میں یمراج کو پوچھا تھا مرتیو کیا ہوتا ہے ہم بال رام کے جان سے لے کر ان کے شور تک بششتر کے آسرم سے لے کر بشوہ متر کے آسرم تک ان کے جیون میں ہم پگ پگ پر آدر دیکھتے ہیں پربھرام کے بیٹے لبکش کی کہانی بھی ہر ماں اپنے بچوں کو سناتی ہے سری کرسٹ بھی ہمیں جب یاد آتے ہیں تو سب سے پہلے کہانا کی وہ اچھ بھی یاد آتی ہے جن کی بہوش میں پریم کے سور بھی ہے اور وہ بڑے بڑے رکھ سوہار بھی کرتے ہیں اس پورانی کی یوگ سے لے کر آدھل کال تک دیر بالک بالک بھارت کی پرمپرہ کا پرتبیم رہے ہے لیکن ساتھی آج ایک سچ چائی بھی میں دیش کے سامنے دوہر نہ چاہتا ہوں صاحب زادوں نے اتنا بڑا بلیدان اور تیاک کیا اپنا جیون نیو چھاور کر دیا لیکن آج کی پیڑی کے بچوں کو پوچھیں گے تو ان میں سے جاندہ تر کو ان کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے دنیا کے کسی دیش میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اتنے بڑی سور یہ گاتا کو اس طرح بھولا دیا جائے میں آج کے اس پاون دن اس چرچہ میں نہیں جاؤں گا کہ پہلے ہمارے ہاں کیوں بیر بال دیوست کا ویچار تک نہیں آیا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ امنا یا بھارت دسکوں پہلے ہوئی ایک پرانی بھول کو صدھار رہا ہے کسی بھی راست کی پہچان اس کے صدھان تو ملیوں اور آدرسوں سے ہوتی ہے ہم نے یہ ہاتھ میں دیکھا ہے جب کسی راست کے ملے بدل جاتے ہیں تو کچھ ہی سمائے میں اس کا بھوی سے بھی بدل جاتا ہے اور یہ ملے سرک تب رہتے ہیں جب برتمان پیڑی کے سامنے اپنے عطید کے آدر پست ہوتے ہیں یو آپ پیڑی کو آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ رول مورلز کی ضرورت ہوتی ہے یو آپ پیڑی کو سیکھنے اور پریرہ لینے کے لیے مہان وقتی طوالے نائک نائک کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لیے ہی ہم سری رام کے آدر سو میں آستہ رکھتے ہیں ہم بھگوان گوتم بدھ اور بھگوان مہویر سے پریڑا پاتے ہیں ہم گرو نیرک دیو جی کے بھانی کو جینے کا پریانس کرتے ہیں ہم مہارا پتاپ اور چھتر پتی سیوازی مہاراج جیسے ویروں کو بارے میں بھی پڑتے ہیں اس لیے ہی ہم ببین جہنٹیا مناتے ہیں سیکڑوں ہزار ورش پرانی گٹنا اوپر بھی پرووں کا آیوجن کرتے ہیں ہمارے پروجوں نے سماج کی ضرورت کو سمجھا تھا اور بھارت کو ایک ایسے دیش کے روپے گڑا جس کی سنسکردی پرو اور مانیتوں سے جڑی ہے آنے والی پیڑیوں کے لیے یہی جمعیداری ہماری بھی ہے ہمیں بھی اس چینتر اور چیتنا کو چرنتر بنانا ہے ہمیں اپنے ویچاری پروہ کو اکچھو نہ رکھنا ہے اس لیے آجادی کے امرت محسوں میں دیش سوادینتا سمگرام کے اتیحاس کو پنر جیویت کرنے کے لیے پریاس کر رہا ہے ہمارے سوادینتا سینانیوں کے ویرانگ ناؤں کے آدی واسی سماعت کے یوگدان کو جن جن تک پہنچانے کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں ویر بال دیو جیسی پنیتی تھی اس دیشہ میں پر بھاوی پرکاس تنب کی بھومی کا نب آئے گی ساتھیوں مجھے خوشی ہے کہ ویر بال دیو سے نئی پیڑی کو جوڑ دے کے لیے جو کمپیڈیشن ہوا جو نیمند پرتی یوگی تا ہوئی اس میں ہزار اور یوان نے حصہ لیا ہے جمہ کشمیر ہو دکھن میں پڑی چوری ہو پورا میں ناغالین ہو پس میں راجستان ہو دیش کا کوئی کونہ ایسا نہیں ہے جہاں کہ بچوں نے اس پرتی یوگی تا میں حصہ لے کر کے سہب جادوں کے جیون کے بشے میں جانکاری نہ لی ہو نبند نہ نہ لی کھا ہو دیش کے بیبن سکولوں میں بھی سہب جادوں سے جڑی کئی پرتی یوگی تائے ہوئی ہے وہ دین دون نہیں جب کرلا کے بچوں کو بیر سہب جادوں کے بارے میں پتا ہوگا نور تیس کے بچوں کو بیر سہب جادوں کے بیر بار دیوست کے سندیش کو دیش کے کونے کونے تک لے کر جانا ہے ہمارے سہب جادوں کا جیون ان کا جیون ہی سندیش دیش کے ہر بچے تک پہنچے وہ ان سے پینا لے کر دیش کے لیے سمر پت ناغرک بنے ہمیں اس کے لیے بھی پریاس کرنے مجھے وشوا سے ہمارے ایک جو پریاس سمرت اور وکسید بھارت کے ہمارے لکش کو نئی ارجہ دیں گے میں پھر ایک بار ویر صاحب جادوں کے چروں میں نمن کرتے ہوئے اسی سنکلپ کے ساتھ آپ سبھی کاردے سے بہت بہت دنواد کرتا ہوں موسیقی